موسیقی آج کی پاکستان پیڈیا کی اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پاکستان ائر فورس کے نئے اور جدید جے ٹین سی فائٹر ائرگرافٹ کے بارے میں جو کہ حال ہی میں چائنہ سے پریدے گئے ہیں جے ٹین سی جس کو وگرس ڈراغن بھی کہا جاتا ہے ایک میڈیم ویڈ سنگل اینجن ملٹی رول کومبیٹ ائرگرافٹ ہے یہ مینلی ائر ٹو ائر کومبیٹ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے لیکن اسے سٹرائک میشنز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں پہلا جے ٹین ائرگرافٹ انیس سو ستانوے میں بنایا گیا تھا جبکہ یہ دوہزار چھے سے باقاعدہ استعمال ملایا گیا اس ائرکرافٹ کا مینفیکچرر چائنہ کا چینگڈو ائرکرافٹ انڈسٹری گروپ ہے اور اس کا ڈیزائن چینگڈو ائرکرافٹ ڈیزائن انسٹیٹوٹ کے پرپوزل کی بنیاد پر بنایا گیا ہے اس نے شنیانگ ڈیویو ایس ٹین انجن استعمال کیا گیا ہے اس ائرکرافٹ کو بنانے کے لیے کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائن اور کمپیوٹیشنل فلویڈ ڈائنامکس کے رولز لاغو کیے گئے ہیں تاکہ یہ سب سے موسر ائرکرافٹ بن سکتے ہیں جے ٹین سی کی لمبائی نوز ڈائیو سے ٹیل تک پندرہ اشاریہ انچاس میٹر ہے زمین سے بلند ترین پوائنٹ تک اس کی انچائی پانچ اشاریہ سات میٹر ہے اور ونگ سپین نو اشاریہ آٹھ میٹر ہے اس ائرکرافٹ کا خالی وزن نو ہزار ساتھ سو پچاس کلو گرام جبکہ اس کے انٹرنل فیول کا ویٹ چودہ ہزار کلو گرام ہے اس کا زیادہ سے زیادہ ٹیک آف ویٹ انیس ہزار دو سو ستتر کلو گرام ہے جیٹ ان سی جی سٹال سپیڈ دو سو کلومیٹر پر آر اور ٹاپ سپیڈ دو ہزار تین سو ستائیس کلومیٹر پر آر ہے اس ائرکرافٹ کی کومبائٹ رینج بارہ سو چالیس سے چھبیس سو کلومیٹر اور فیری رینج دو ہزار نو سو پچاس کلومیٹر ہے جیٹ ان سی کا ائر فریم مختلف میٹل آلائز اور نون ریفلیکٹف کومپوزٹ میٹریل سے بنایا گیا ہے جو اسے عالی طاقت اور کم وزن کی خصوصیت مہیا کہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ریڈار پر نظر نہیں آتا ائرکرافٹ کا ساخت ٹور پلین ٹیل لیس ڈیلٹا وینگ اور ایک سویٹ بیک ورٹیکل ٹیل پر مبنی ہے ہوریزونٹل کلوس کپلڈ فور پلین جو کہ فارورڈ فیوسلاج پر ٹیک آف اور کم رفتار سے ہینڈلنگ کی خصوصیت کو بہتر بناتے ہیں اس ائرکرافٹ کا کاپپٹ دو حصوں پر مبنی ببل کنوپی سے کورڈ ہے جس سے پائلٹ آسانی سے تین سو ساٹھ ڈگریز کے منظر دیکھ سکتا ہے اس میں موجود جدید ٹکنالوجی پر مبنی سٹک کنٹرول پائلٹ کی ائرکرافٹ مختلف سمت میں ارانے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ پلائے بائے ویر فلائٹ کنٹرول سسٹم پائلٹ کے کنٹرول انپورٹس کو مونٹر کرتا ہے اور کمپیوٹرائزڈ ایڈ فراہم کرتا ہے ایویونک سسٹم میں تین LCD ملٹی فنکشنل ڈسپلے اور ہولوگرافک ہیڈ اپ ڈسپلے سسٹمز لگے ہوئے ہیں جو کمیونکیشن، نیوگیشن، ایک سے زیادہ سسٹم کا ڈسپلے اور انتظام چلانے میں مدد کرتا ہے بلو سکائی نیوگیشن پر مبنی ایویونکس اس ائرکرافٹ کو دن، رات اور ہر موسم میں فاعل رکھتے ہیں جیٹین ائرکرافٹ اے ای ایس اے یعنی کہ ایکٹیف الیکٹرونکلی سکینڈ اری ریڈار سسٹمز سے لیس ہے جو اسے بہتر ریزولوشن، زیادہ ڈسکریشن فراہم کرتا ہے اور یہ ائرکرافٹ ایک ٹائم پر دس احضاف کو ٹریک کر سکتا ہے جیٹین سی کی ویپن ری میں ایک گن، نوے ایم ایم انگائیڈڈ راکٹ پاڈز اور مسائل شامل ہیں ان مسائلز میں ائر ٹو ائر مسائلز جیسے کہ پی ایل آٹھ اور پی ایل دس اور ائر ٹو سرفس مسائلز جس میں کیڑی اٹھاسی شامل ہیں اس کے علاوہ لیزر گائیڈڈ بومز گلائٹ بومز سیٹلائٹ گائیڈڈ بومز انٹی شپ جس میں وائی جے اکانوے اے اور انٹی ریڈییشن مسائلز وائی جے اکانوے شامل ہیں ایف ٹی ون اور انگائیڈڈ بومز جن کا وزن دو سو پچاس سے پانچ سو کلو گرام ہے اس ائرکرافٹ کے ویپن ری کا حصہ ہیں اس ویپن ری کو بحرونی طور پر گیارہ ہارڈ پوائنٹس پر نصب کیا گیا ہے اور ان کا کل وزن چھپن سو کلو گرام ہے تو یہ تھا جی ٹین سی ائرکراف اور اس کے کچھ اہم خصوصیات آگے آنے والی اپیسوڈز میں ہم ایسے بہت سے دلچسپ موضوعات پر بات کرتے رہیں سو سٹے ٹیونڈ ویڈ برائن آج کل تو بھر میں بڑی خاموشی ہوتی ہے امی جان کیا بجا ہے بچوں کے امتحان ہو رہے گیا چاچو دادی ہمیں اسلامی ہسٹری کے بارے میں بتاتی ہے جس سے ہماری اسلامی نالج میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم سب بہت شوق سے سنتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے سن کر اچھا لگا کہ آپ بچے اسلام کی تاریخ اہم واقعات اور ان سے جو یہ حقائق کے بارے میں دلچسپی سے سنو اور سمجھ رہے ہیں اچھا تو پھر میرا بھی ایک پلان ہے آپ سب بچوں کے لیے چاچو کیا پلان ہے آپ کے پاس اممم آئس کریم نہیں علینا بیٹا میں بھی آپ کو اہم تاریخی واقعات کے بارے میں بتاؤں گا بلکسوس پاکستان کے بارے میں جس سے آپ کی ناللیج میں اضافہ ہوگا اور مزے کی بات یہ ہے کہ میرے پاس کچھ ہسٹورک پکچرز اور ڈیٹا بھی موجود ہیں جو میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ پروڈیکٹر پر دکھاؤں گا تو چاچو کب دیکھیں گے آج ہی دیکھتے ہیں نا ٹھیک ہے آج ہی دیکھتے ہیں آجاؤ چلو میرے روم پہ اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کون ہے اور ان کی مسلمانوں کے لیے کیا کیا قربانیاں تھی نہیں چاچو ہمیں تو نہیں پتا یہ کون ہے یہ سرسید احمد تان جو برطانوی ہن کے ایک مشہور ماہر تعلیم منصف اور تائیخ تان تھے اس کے علاوہ آپ کو برے صغیر میں مسلم قوم پرستی کا صرف خیل مانا جاتا ہے اور آپ کو دو قومی نظریہ کا خالق بھی مانا جاتا ہے جو آگے چل کر تحریک پاکستان کی بنیاد بنا سرسید سترہ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ کو دلی میں پیدا ہوئے آپ کے آبا و اجداد کسی نہ کسی طور میں مغلیہ سلطنت سے وابستہ رہے ہیں آپ کے والد بادشاہ اخبر خان ثانی کے حکومت کا حصہ تھے جو کہ بعد میں آپ بھی بنے آپ کو سرجوت دولہ کا لقب محروسی ملا جبکہ بہادر شاہ زفر نے آپ کو عارف جنگ کے لقب سے نوازا پھر انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے نانا خواجہ فرید الدین سے حاصل کی اس وقت کے دستور کے مطابق قرآن، عربی اور فارسی سے کی اس کے علاوہ حساب، طب اور تعیق میں بھی مہارت حاصل کی بائیس سال کی عمر میں نوکری کا ارادہ کیا اور اپنے خالو خلیب اللہ سے عدالتی کام سیکھا پھر قانون دیوانی متعلقہ منصفی ایک خلاصہ تیار کیا جو شائع ہو کر بہت سے لوگوں کے کام آیا اٹھانہ سو سنتیس میں آگرہ میں بطور نائب منشی اپنے فرائق سمجھا محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہوئے اٹھانہ سو چیالیس میں دلی میں صدر امین مقرر ہوئے اٹھانہ سو سداون جنگ اعزادی ہند کے بعد آپ زلہ بجنور میں مقرر جائیں اس مشکل وقت میں بہت سے انگریزوں کی جانیں بچائیں اٹھانہ سو سداون میں ترقی ہوئی اور صدر السدور بنا دیا گیا اٹھانہ سو چونسٹ میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی گائیں کی جس کا کام انگریزی کتب کا اردو میں ترجمہ کرنا تھا اس میں بہت سے ہندو بھی ساتھ تھے جن میں سے راجہ جے کرشان کا نام قابل ذکر ہے اٹھانہ سو انسٹ میں انگلستان گئے اور وہاں سے واپس آ کر رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا یہ رسالہ اردو اور انگریزی دونوں میں چھپا جاتا تھا اور اس کا مقصد مسلمانوں کی رہنمائی تھا اور ان میں انگریزی زمان سیکھنے کا شعور پجا گئے کرنا تھا اٹھانہ سو ستتر میں امپیریل کاؤنسل کا میمبر نامزد کیا گیا اور اٹھانہ سو اٹھاسی میں سر کا خطاب میں اٹھانہ سو ستتاسی میں ستر سال کی عمر میں پینشن لیلی اور اپنی زندگی مسلمانوں کی ترقی اور ان کی رہنمائی اور فلاو بے عبود کے لیے وقت کری سرسید نے آئین اکبری اور اسی طرح کی ماضی پر مبنی کچھ تحریر لکھی تو مرزا غالب نے ان کی رہنمائی کی اور انہیں اشارتاً یہ سنجھایا کہ یہ وقت ماضی کو یاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ انگریزوں کی ترقی سے سبق سیکھنے کا ہے اس کے بعد ماضی پر کام نہیں کیا بلکہ مستقبل کی فکر پھر اہم ترین کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ اپنا رسالہ اسباب بغاوتہ ہند لکھا اس میں انگریزوں کی مسلمانوں کے بارے میں جو غلط رائے تھی اس کی معاملہ فیمی سے تردید کی اور جو عوام الناس کی انگریزوں کے بارے میں رائے تھی اس کو ان تک پہنچانا تھا تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ بغاوت کی وجہ گیا پھر ایک شاہکار تفسیر قرآن لیکن بقول ان کے یہ ایسے مسلمانوں کے لیے لکھی گئی ہے جن کے آتائید کمزور ہے سرسید نے یہ محسوس کیا تھا کہ اگر مسلمانوں نے وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنی سوچ نہ بدلی تو وہ انگریزوں اور ہندووں دونوں کے غلام بن کے رہ جائیں اسی لیے اپنی تحریروں سے انہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا اسی مقصد کے لیے انہوں نے بہت سے سکول بنائے جن میں دینی تعلیم کے ساتھ جدید سائنس کی تعلیم بھی دی جانی علیگر نے محمدن اینگلو اورینٹل ہائی سکول بنائیا جو بعد میں کالیج بنا اور پھر ان کے وفات کے بعد یونیورسٹی بنا جب اردو ہندی تنازہ شروع ہوا اور ہندووں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان بنانے کی مہم شروع کی تو سرسید نے اس کی بھرپور مخالفت کی اور انہیں یہ یقین ہو گیا کہ ہندو اور مسلمان کبھی بھی مل کر نہیں رہ سکتے یہ تنازہ دو قومی نظریہ کی بنیاد بنا اور اسی وجہ سے جب اٹھانہ سو پچاسی میں اے او ہیونز نے کانگریس کی بنیاد ہے کی تو انہوں نے مسلمانوں کو اس پارٹی سے دور رہنے کو کہا سرسید نے اٹھانہ سو شیاسی میں محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد ہے اس کانفرنس نے مسلمانوں کو یجن کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فرام کیا اس کے ذریعے سرسید نے مسلمانوں کی فلاہ و بیبود اور ترقی کے لیے ایک بھرپور اصلاحی تاریخ کا آغاز کیا اس کا مقصد مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی حقوق کے تحفظ کے لیے اور مسلمانوں کو ترقی اور فلاہ کی راہ پر کام زن کرنا تھا ایک عظیم تعلیمی تاریخ کے بارے سرسید کا انتقال ستائیس مارچ اٹھانہ سو اٹھانوے میں ہوا مسلم یونیورسٹی علیگرڑ کے جامعہ مسجد کے آہر ٹے میں مدفون تھی برے سغیر کے مسلمان سرسید کی ان خدمات کا احسان کسی صورت نہیں ہوتا سکتا تو یہی تھی سرسید احمد خان کی لائف اور کانٹریبیشنز کی مختصر سے ہسٹری جی چاچو سرسید احمد خان ایک بلندو بلہ شخصیت کے مالک تھے میں بھی بڑے ہو کر ان کی دہاں قوم کی خدمت کروں گا انشاءاللہ ضرور لیکن قوم کی خدمت کرنے کے لیے پہلا قدم کیا ہوگا؟ اچھی تعلیم حاصل کرنا ٹھیک کہا ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کریں دل لگا کر پڑھیں تاکہ ہم اپنے وطن اور اپنی قوم کے کام آسکیں اور ترقی آفتہ قوموں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکیں چاچو اب ہم دل لگا کر پڑیں گے اور خوب محنت کریں گے انشاءاللہ بچوں اللہ آپ کو کامیاب کریں آئے چلتے ہیں ایک سفر پر جہاں ہم اپنے عزیز ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اہم موضوعات سبل اور اسکری اداروں اور ریاست کے بارے میں جانیں گے نام ہے جس کا پاکستان پیڈیو آج کی اپیسوڈ میں ہم آپ کو پاکستان آرمی کے مختلف کمیشنڈ آفسر رینکس اور انسگنیا کے بارے میں بتائیں گے پاکستان آرمی کا شمار دنیا کی بہترین افواج میں ہوتا ہے گلوبل فائر پاور کے مطابق پاکستان آرمی دنیا کی نوی تاکرتور ترین ملیٹری فورس ہے یہ تعداد کے لحاظ سے بھی دنیا کی بڑی فوجوں میں سے ایک ہے کمیشنڈ آفسر ایسا فوجی افسر جس نے سرکاری طور پر اپنا عوضہ سنبھالنے سے پہلے ایک رینک حاصل کیا ہو یہ رینک سسٹم بریٹش آرمی رینکس پر مبنی ہے جو کہ سیکنڈ لیوٹننٹ سے شروع ہو کے جنرل تک جاتا ہے آئیں اب ایک ایک کر کے ان کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں سیکنڈ لیوٹننٹ ڈی پی ایس سیونٹین سکیل کے جونئر کمیشنڈ آفسر کو سیکنڈ لیوٹننٹ کہتے ہیں سیکنڈ لیوٹننٹ اس کے بیج پہ موجود کراؤن کے نشان سے جانا جاتا ہے لیوٹننٹ لیوٹننٹ بی پی ایس سیونٹین آرمی آفسر ہے جس کے انسگنیا پہ دو کراؤن موجود ہوتے ہیں کیپٹن کیپٹن کی پہچان اس کے انسگنیا پہ بنے تین کراؤن سے ہوتی ہے کیپٹن ایک یونٹ میں ایک کمپنی کو سپروائز کرتا ہے میجر میجر ایٹین گریڈ کا افسر ہے جو کہ کیپٹن سے اونچا ہوتا ہے اور اس کو انسگنیا پہ بنے ہوئے ہلال اور ستارے سے پہچانا جاتا ہے ہلال ترقی اور ستارہ روشنی اور علم کی نمائندگی کرتا ہے لیوٹننٹ کرنل لیوٹننٹ کرنل کو انسگنیا میں ایک کراؤن ہلال اور ستارے سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے کرنل کرنل پاکستان آرمی نائنٹین گریڈ کا افسر جس کو انسگنیا میں موجود دو کراؤن اور ہلال ستارے سے پہچانا جاتا ہے بریگیڈیر بریگیڈیر ون سٹار جنرل کہلاتا ہے بریگیڈیر انسگنیا میں ایک ہلال ستارہ اور تین کراؤن موجود ہوتے ہیں میجر جنرل میجر جنرل ٹو سٹار جنرل آفیسر ہے پاکستان میں ابھی 196 سرونگ میجر جنرل ہیں میجر جنرل انسگنیا میں ایک کراؤسٹ تلوار لاتھی جس کو سارڈ اور بیٹن بھی کہتے ہیں یہ نشان ملٹری فورس کی نمائندگی کرتا ہے اور ساتھ میں ایک کراؤن ہوتا ہے لیوٹنٹ جنرل لیوٹنٹ جنرل کے انسیگنیا میں ایک کروس تلوار لاتھی اور حلال ستارہ موجود ہوتا ہے اس عہدے کو تھری سٹار جنرل بھی کہتے ہیں پاکستان آرمی میں اس وقت ستائیس لیوٹنٹ جنرل حاضر سروس ہیں جنرل جنرل پاکستان آرمی کا عالی ترین فورسٹار اہدہ ہے اس انسیگنیا میں ایک کروس تلوار لاتھی ایک حلال ستارہ اور اوپر کراؤن موجود ہوتا ہے اس وقت پاکستان کے دو ہزار سروس جنرل ہیں جس میں سی او ایس کمر جعوید باجوا اور جنرل ندیم رضا شامل ہیں فیلڈ مارشل فیلڈ مارشل فائل سٹار آفیسر جو کہ پاکستان آرمی میں جنرل سے بڑا عہدہ قرار دیا گیا ہے ابھی تک جنرل ایوب خان پاکستان کی تاریخ کے واحد فیلڈ مارشل ہے فیلڈ مارشل کے انسیگنیا میں دو کروس پیٹن ہیں جو فوج کی نمائندگی کرتے ہیں اور نیچے یہ بلوٹ کی پیٹن اوک لیوز سے گھیرا ہوا دکھایا جاتا ہے تو یہ تھی پاکستان آرمی کے رینکز اور ان کے انسیگنیا آنے والے پاکستان پیڈیا کے اپیسوڈز میں ہم پاکستان ائر فورس اور نیوی کے رینکز کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں گے اور صرف یہی نہیں اس کے علاوہ بہت سے اور انٹرسٹنگ ملٹری ٹاپکس جے ٹین سی جے ایف سیونٹین تھنڈر وغیرہ کے بارے میں بھی جانیں گے سو سٹے ٹونڈ ویڈ برائنی ٹونڈ اسلام علیکم تو کیسے لگا پھر آپ سب کو ہماری چینل کا ٹریلر آپ نے نہیں دیکھا برائنی ٹونڈ ایک نیا پاکستانی کارٹون چینل ہے جو لان چکا ہے بہت مزی کی اپیسوڈز ابھی ہمارے چینل پر جائیں اور دیکھیں ہماری ویڈیوز اور اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنی سرکل میں شیئر کریں ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ ہم نہ سکے اور بھی مزی کی ویڈیوز بہت چل اللہ حافظ مہروز بیٹے اتنی انچی آواز میں ٹی وی کیوں دیکھ رہے ہیں آپ کم کیجئے آواز شور ہو رہا ہے اچھا دادی کرتا ہوں یہ چھے آ گیا میرا آپ کی گوٹی ماروں گی میں علینا بیٹا یہ کیا بات ہوئی ایسے کون شور کرتا ہے اور یہ آپ دونوں کب سے کھیل رہے ہو دادی خیر ہے نا اور کیا کرو میں بور ہو جاتی ہوں یہ کیا بات ہوئی مہروز بیٹے اب آپ موبائل پر گیم کھیلنے لگ گئے ہو ہومورک بھی کیا ہے آپ نے دادی کرتا ہوں جا کے تھوڑی دیر تک بس تھوڑی دیر کھیلنے دیں کیا ہو گیا ہے آج کل کے بچوں کو کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہیں مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے جو ان کی اچھی پرورش میں مدد کرے اور ان کو ریاست مدینہ کے اصول بھی سکھا سکے چلو چلو بیٹھ جاؤ سب آؤ میری بات سنو میں نا ایسے کرتی ہوں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں کونسی کہانی دادی مطلب کس طرح کی کہانی ہوگی سوپرمن ارے اچھا بس بس یہ سب تو پارتو کی کہانیاں ہیں میں تمہیں اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں بتاؤں گی اچھا تو بچو یہ جو کہانی ہے دراصل یہ ایک قصہ ہے قصہ غزوہ بدر کا کیا یہ وہی جنگ ہے جس میں تھوڑے سے مسلمانوں نے بہت سارے گفار سے جنگ کی تھی ہاں جی بیٹا یہ وہی جنگ ہے کیا آپ نے یہ پڑی ہوئی ہے جی دادی میں نے پڑھا ہوا ہے اس کے بارے میں پر مجھے ابھی صحیح سے یاد نہیں ہے اب پیسے ان کی گلتا داد کتنی تھی دادی دادی ہمیں نہیں پتا اس جنگ کے بارے میں شروع سے بتائینا کیا ہوا تھا اس جنگ میں کب ہوئی تھی کیوں ہوئی تھی ٹھیک ہے بیٹا میں آپ کو شروع سے بتاتی ہوں کہ یہ جنگ ہوئی کیوں اس کی وجہ کیا بنی یہ غزوہ اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے یہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی جنگ تھی جس نے اسلامی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا اور آپ کو پتا ہے اس غزوے کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں اس کا ذکر قرآن کی تین صورتوں میں ہوا ہے جن میں سورہ انفال سورہ آل عمران اور سورہ حج شامل ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیوں اتنی افضل اور بہترین جنگ کہلائی گئی اور اس نے اسلام کی تاریخ کا رخ کیسے مور دیا اور کیوں اس کا ذکر قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں ہوا غزوے سے کچھ عرصہ پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اسلام پھیلا رہے تھے اور مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو ابو جہل کو یہ سب حضم نہیں ہو رہا تھا تو اس نے ہی مکہ میں اسلام کو پھیلانے سے روکنے کے لیے کافروں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور ان پر بڑے ظلم کیے ہر طرح کا طریقہ ان پر آزمایا گیا اس طرح کفار کے ظلم کی وجہ سے کچھ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے جب یہ بات کفار کو پتا چلی تو انہوں نے مکہ سے کچھ سفیر کو حبشہ بھیجا تاکہ وہ ان مسلمانوں کو واپس لائیں اور یہ ظلموں سے تم پڑتا رہے اس ظلم کی وجہ سے جو ہجرت ہوئی اس کا ذکر بھی سورہ ان نحل میں ہوا ہے جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے کاش کے لوگ اس سے واقف ہوتے ظلم کی انتہا بڑھتی جا رہی تھی پھر اس کے بعد ستائس سفر چھے سو بائس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے چودھویں سال میں مکہ سے یسرب ہجرت کا حکم ہوا یسرب مدینہ کا نام تھا ہجرت سے پہلے اور یہ ہجرت کا بھی پہلا ہی سال تھا جب کفار کو ہجرت کا پتا چلا تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا پر ان کا یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلے لگا جب یہ بات مکہ والوں کو پتا چلی تو وہ حسد کرنے لگے انہوں نے بڑی سازشیں کی پر کامیاب نہ ہو سکے یہاں تک کہ انہوں نے مدینہ کے باقی قبائل کو بھی خلاف کرنے کی کوشش کی پر ناکام رہے پھر دو ہجری ربی الاول کو قریش کا ایک سردار مدینہ آیا اس نے وہاں آ کے مسلمانوں کے جانور لیے اور چلا گیا وہ صرف مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اتنے دور سے آ کے بھی ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا پتا چلا تو ان کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ کوئی قدم اٹھائیں جس سے کفار مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے مکہ کے لوگ تجارت کے لیے دوسرے شہروں میں جاتے تھے ایک دفعہ مکہ کے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار جس کا نام ابو سفیان تھا جو ویسے تو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا اس کا کافلہ مکہ سے شام کی طرف تجارت کے لیے گیا تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے کافلے کو شام سے مکہ جاتے ہوئے رکنے کا فیصلہ کیا کیونکہ شام سے مکہ کے رستے میں مدینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور مدینہ کے بیچ میں رکنے کا ارادہ کر دیا ابو سفیان کی قیادت میں چالیس لوگوں کا کافلہ شام سے مکہ کی طرف روانہ تھا جس میں ایک ہزار اون پچاس ہزار دینار کی مالیت کا سامان بھی تھا ابو سفیان کو علم ہو گیا تھا تو وہ اپنے کافلے کے ساتھ رستے میں ہی رک گیا اور اس نے پھر اپنے کافلے سے ایک بندہ مکہ کی طرف پھیجا اور کہا کہ مکہ والوں کو خبر پہنچاؤ کہ کافلہ خطرے میں جب مکہ والوں کو یہ خبر ملی تو وہ پریشان ہو گئے ابو جہل جو مسلمانوں سے جنگ کی تالاش میں تھا اس نے لوگوں کو بھڑکایا اور ان کو خلاف کیا اور مکہ والے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے جب کافلہ مکہ سے چلا تھا تو اس کی تعداد تیرہ سو تھی جب ابو جہل کا کافلہ مدینہ کی طرف روانہ تھا تو دوسرے رستے سے ابو سفیان کا کافلہ مکہ پہنچ گیا تھا جب ان کو معلوم ہوا تو اخنص بن شریق نے واپسی کی رائے دی تو ابو جہل جو قریش مکہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کے لایا تھا اس نے منع کرتے ہوئے بولا کہ جن مسلمانوں پر ہم نے تیرہ سال حکومت کی ہے ان میں اتنی حمد کیسے آ گئی کہ وہ ہمارا مقابلہ کریں گے پر اخنص بن شریق نے اس کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے اپنے بنو زہرہ کے تین سو کے کافلے کے ساتھ واپس مکہ کی طرف روانگی کی پر جب بنو حاشم نے بھی واپس جانا چاہا تو ابو جہل نے انہیں سختی سے روک دیا اس طرح کافروں کے لشکر کی تعداد ایک ہزار ہو گئی اور پھر وہ بدر کے میدان پہنچ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا کہ قریش مکہ سے ایک کافلہ ہم سے جنگ کرنے آیا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور ان سے مشفرہ کیا پھر سب صحابہ نے خفار کے ساتھ جنگ کو درست مانا اس موقع پر سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ نے تقریر فرمائی جس میں انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں کہیں گے جیسا کہ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا تم اور تمہارا رب جاؤ اور تم دونوں سے لڑو لیکن ہم آپ کے دائیں بائیں اور آپ کے آگے اور آپ کے پیچھے لڑیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہت سی آ گئی جب انہوں نے یہ بات سنی فرمانے لگے خوشی خوشی چلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور سپہ سالار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاسوسی کے لئے بھیجا پھر صحابہ قریش کے دو بندوں کو پکڑ کے لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے قریش کے بڑے سرداروں کے بارے میں پوچھا جو جنگ میں شامل تھے معلوم ہونے کے بعد یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو بھیجا ہے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے شمال مشرق میں ایک ٹیلے پر چھپڑ بنا دیا کیونکہ اس جگہ سے پورا میدان جنگ نظر آتا تھا سیدنا سعید بن ماز کی نگرانی میں ایک نوجوان کا دستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لئے مقرر کیا گیا اور جنگ سے ایک دن پہلے اللہ نے ان کے دلوں سے خوف نکالنے کے لئے ان پر نیند تاری کر دی تاکہ ان کے دلوں میں چین آ جائے اور ان پر بارش کی شکل میں ایک رحمت نازل ہوئی جو مسلمانوں کے لئے فائدہ مند ثابت ہوئی کفار اس رحمت سے پریشان ہو گئے اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم پر اونگ تاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لئے اور تم پر آسمان سے پانی برس رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جمع دے میدان جنگ میں جانے کے لئے تقریباً تین سو تیرہ سے تین سو سترہ مسلمان تھے جس میں بیاسی سے پچاسی مہاجرین اور دو سو اکتیس انسار تھے انسار میں اکسٹھ آس اور ایک سو ستر خزرج تھے اور پھر سترہ رمضان سن 622 کو جنگ کا آغاز ہوا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی مٹھی اور کنکریوں کی اٹھائی اور اس کو دشمنوں کی طرف پھنکتے ہوئے فرمایا چہرے بگڑ جائیں مٹھی یا کنکریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ مشرقین کی آنکھوں یا مو پر ضرور گرا سورہ انفال آیت سترہ میں اللہ تعالیٰ اسی واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھنکی بلکہ اللہ نے وہ پھنکی تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے بلا شبا اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اسود بن شریک جو مشرقین کی جانب سے پہلا شخص تھا وہ یہ اہد کر کے مشرقین کی صفوں کو توڑتے ہوئے آگے بڑھا کہ وہ مسلمانوں کے حوض سے پانی پیے گا اپنی قسم پوری کرنے کے لیے جب وہ آگے بڑھا تو مسلمانوں کی طرف سے حمزہ بن طالب نے صفوں سے نکل کے اسے روکا اور اس کے نہ رکنے پر تلوار مار دی جس سے اس کا آدھا باؤں کٹ گیا پر وہ گھٹنوں کے بل چل کے آگے بڑھتا رہا حضرت حمزہ نے دوسری دفعہ تلوار چلا کے اسے مار دیا اور اس طرح وہ جنگ کا پہلا شخص تھا جو وہاں مارا گیا حضرت حمزہ واپس اپنی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے اس کے بعد مشرقین کے تین بہترین جانباز شہ سوار نکلے آگے بڑھے اور دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہو کے مسلمانوں کو میدان میں آنے کی دعوت دی جلدی سے تین انصار جوان آگے بڑھے جن میں عبداللہ بن رواحہ آف اور معوض شامل تھے جب گریش والوں کو علم ہوا کہ تینوں انصار ہیں انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں تو یہ تینوں بغیر جنگ کیے واپس چلے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو انہوں نے پھر ان کے خاندان سے تین صحابہ کو بھیجا پھر اسلام کے شاہ سوار اور کفار کے شاہ سوار ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئے پھر ان کے درمیان مقابلہ شروع ہوا حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اپنے مد مقابل کا کام تمام کر دیا حضرت عبیدہ عمر رسیدہ تھے عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حطبہ کے ساتھ قاتلانہ قسم سے جنگ کی پر زخمی ہو گئے پھر حضرت حمزہ نے عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حفاظت کرتے ہوئے حطبہ کو مار دیا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے جائے گئے اور پھر وہ ان کے سامنے ہی فوت ہو گئے اس مقابلے کے آغاز مشرقین کے لیے برے ثابت ہو کیونکہ وہ اپنے تین بہترین شاسوار کھو بیٹھے تھے پھر جنگ شروع ہوئی تو مشرقین کی طرف سے پہلا آنے والا تین سیدنا مہجا کو لگا ایسے وہ بدر کے پہلے شہید کہلائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرقین پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دیا حکم ملتے ہی مسلمان پر جوش ہو کے آگے بڑھنے لگے اور پھر کفار کو کاٹنے لگے جیسے وہ کوئی سبزی ہوں ایسے میں فرشتے بھی آ گئے اور انہوں نے بھی شرکت کی اور پھر کافروں کا سر کلم کرنے لگے اسی دوران میں ماز بن جمع اور ماز بن عرفہ تیر کی طرح سے ابو جہل کی طرف بھاگے اور جاتے ساتھ ہی تلوار مار کے ابو جہل کو زخمی کر دیا جب یہ چیز ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن جہل نے دیکھی تو وہ دوڑ کے آیا اور حضرت ماز کے کندھے پر تلوار سے وار کر کے ان کا بازو شہید کر دیا ابو جہل نیچے گر گیا صحابہ انہیں مرا ہوا سمجھ کے آگے بڑھ گئے پر جب ساتھ بن مسعود نے دیکھا کہ ابو جہل تو زندہ ہے تو انہوں نے ابو جہل کی گردن پر وار کر کے گردن دھڑ سے الگ کر دی پھر اس کے بعد بطور سپا سالار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں اترے اور دشمنوں کی طرف بڑھتے گئے جب دشمنوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ میدان سے بھاگنے لگے جس میں کئی مسلمان شہید ہوئے پر بہت سے کفار مارے گئے اور کچھ کفار تو قید بھی ہو گئے اس دوران ستر کفار قید ہوئے اور ستر ہی مارے بھی گئے تھے جبکہ مسلمانوں میں چودہ صحابہ شہید ہوئے جن میں چھ مہاجرین آٹھ انصار چھ خزرج اور دو عوض تھے جنگ کے اختتام پر مسلمانوں کا جب پلڑا بھاری ہونے لگا تو وہ اپنی جان بچاتے ہوئے نہ سارا سامان چھوڑ کے بھاگ پڑے اور پھر وہ مال غنیمت مسلمانوں کو مل گیا دادی یہ مال غنیمت کیا ہوتا ہے بیٹے مال غنیمت جو فوج جنگ جیت جاتی ہے وہ ہارنے والی فوج کا سارا سامان جیسے کہ ہتھیار ان کے کھانے پینے کی اشیاء ان کے جانور سب اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں اور پھر ان کو آپس میں تقسیم کر کے اپنے استعمال میں لے آتے ہیں تو بچوں جو مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا تھا اس کو تقسیم کیا گیا جس میں ماز بن جمع اور ماز بن عرفہ کو ابو جہل کا سامان ملا اور سعید بن مسعود کو ابو جہل کا سر کاٹنے پر اس کی تلوار ملی اور باقی قریش والوں کا جو بھی مال تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی صحابہ میں تقسیم کر دیا جو بھی جنگ میں شریک تھے اور یہ سارا مال غنیمت کی تقسیم کا سلسلہ وادی سغرا کے قریب ایک دریا مزیق اور نازیہ کے درمیان ہے مال غنیمت کے تقسیم کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ ان کے سارے قیدی غلام بھی گئے مدینہ پہنچنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ سے قیدیوں سے متعلق مشورہ کیا جس میں ان کو مختلف قواہشات ظاہر کی گئیں جیسے کہ سخت سے سخت سزا دی جائے یا نرمی سے پیش آیا جائے اور رحم فرما دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ قیدیوں کو رہا کر دیں گے اگر وہ فدیہ دیں جو قیدی غریب یا فقیر تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر فدیہ کے رہا کر دیے اور جو تعلیم یافتہ تھے ان سے ایک معایدہ ہوا کہ وہ مدینہ کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے اس بدلے انہیں آزاد کر دیا جائے گا پھر جب دنیا نے دیکھا کہ ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہے تو وہ ساری قومیں حیران رہ گئیں ان قیدیوں نے بھی مسلمانوں کا حسن سلوک ہمیشہ یاد رکھا جن صحابہ نے جنگ میں شرکت کی تھی ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے جنگِ بدر میں شرکت کی ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم جو بھی عمل کرو تمہارے لیے جنت واجب ہے میں نے تمہیں بخش دیا دادی اس جنگ سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا تھا بیٹا مسلمانوں کو تو بہت سے فائدے ہوئے ہیں ان میں سے چند فوائد یہ ہیں جیسے کہ بہت سے قبائل اسلام کے قریب آ گئے کافروں کا غرور خاک میں مل گیا مسلمانوں کو کافروں سے فدیعے میں بہت ساری مالِ غنیمت حاصل ہوئی باز قبائل نے فوراً اسلام قبول کر لیا یہ جنگ مسلمان بچوں کی تعلیم کا ذریعہ بنی کفار کے مقابلے میں اسلام کا سر بلند ہو گیا اور اس جنگ سے ہمیں ایک سبق سبر کا بھی ملتا ہے اس سے متعلق سورہ البکرہ میں بھی ذکر آیا ہے پاپا برائینی ٹونز کے بروشور پر یہ جو بلیک این وائٹ سکوئر باکس بنا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ منی بیٹا اس کو کیو آر کورڈ کہتے ہیں چھا لیکن باپا یہ کیو آر کورڈ کیا ہوتا ہے اور کس لئے استعمال ہوتا ہے؟ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیو آر کورڈ دراصل کوئک ریسپونس کا مخفاف ہے کیو آر کورڈ انیس سو چورانوے میں جیپنیز آٹو کمپنی ٹینسو ویو نے مطارف کیا تھا کیو آر کورڈ بار کورڈ کی ایک ٹائپ ہے جس کو سکین کرنا بہت آسان ہوتا ہے بار کورڈ میں ورٹیکل لائنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے چیزوں کو بہت آسانی سے ایڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کینر کے سامنے جب یہ بار کورڈ آتا ہے تو بلیک اینڈ وائٹ لائنز کو کنتا ہے ان کی پوزیشنز کا اندازہ لگاتا ہے اور اس کی ساری انفرمیشن ڈسپلی کر دیتا ہے اس پروسیس کو ڈیکارڈنگ کہتے ہیں کیو آر کورڈ کی دو اقسام ہیں جن میں ایک سٹیٹک جس کو ایک ہی بار بنایا اور پرنٹ کیا جا سکتا ہے اور دوسری ڈینیمک کیو آر کورڈز جو ریل ٹائم میں ایڈٹ کیا جا سکتے ہیں اور یہ جو کیو آر کورڈ ہوتا ہے یہ دو ڈائریکشنز میں انفرمیشن کو ریڈ کرتا ہے ایک فرم ٹاپ ٹو باٹم اور دوسرا رائٹ ٹو لیف پکسل سمالیس یونٹ ہوتے ہیں اور ان کو وائٹ اینڈ بلیک باکسز سے نمائے کیا جاتا ہے وائٹ باکس زیرو اور بلیک باکس ون کی نمائندگی کرتا ہے جن کو ملا کے ایک پوری پکچر بنتی ہے انہی پکسلز کی صورت میں کیو آر کورڈ میں انفرمیشن سیو ہوتی ہے یعنی بار کورڈ میں انفرمیشن لائنز میں ہوتی ہے ویسے ہی کیو آر کورڈ کی انفرمیشن اس کے پکسلز میں ہوتی ہے کیو آر کورڈ کو سمارٹ فون سے سکین کیا جا سکتا ہے اور سکینر ڈیوائسز سے بھی کچھ سمارٹ فونز میں کیو آر کورڈ ریڈر پہلے سے موجود ہوتا ہے ایز ای فیچر اور کچھ میں یہ کیو آر کورڈ ریڈر ڈاؤنلوڈ کیا جاتا ہے تاکہ کیو آر کورڈ میں دیگے انفرمیشن کو پڑھا جا سکے کیو آر کورڈ کے سکس کمپوننٹس ہوتے ہیں پہلے کمپوننٹ میں ایک وائٹ بورڈر ہوتا ہے جس کو کوائٹ زون کہتے ہیں یہ بورڈر کیو آر کورڈ کے چاروں طرف موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے کورڈ کو سکین کرنا آسان ہوتا ہے دوسرا کمپوننٹ فائنڈر پیٹرن کہلاتا ہے اس میں تین بلیک سکیز ہوتے ہیں ایک بوٹم لیفٹ دوسرا ٹاپ لیفٹ اور تیسرا ٹاپ رائٹ کورنر پر یہ پوزیشنز اینکر کا کام کرتے ہیں تاکہ کیو آر کورڈ صحیح ڈائریکشن میں ریڈ ہو سکے تیسرے کمپوننٹ کو الائیمنٹ پیٹرن کہتے ہیں جو کہ بوٹم رائٹ کورنر پر ایک چھوٹے سے سکوئر کی شکل میں ہوتا ہے ٹائمنگ پیٹرن فارت کمپوننٹ ہے کیو آر کورڈ کا جو کہ تین لارڈس کیس کے درمیان ہوتا ہے اگر کوئی کورڈ خراب ہو جائے تو اس پیٹرن کی وجہ سے کیو آر کورڈ کو سکین کیا جا سکتا ہے فیفٹ کمپوننٹ کو ورجن انفرمیشن کہتے ہیں یہ سیل کی شکل میں ٹاپ رائٹ کورنر میں فائنڈر پیٹرن کے ساتھ ہوتا ہے جس سے سکینر کو پتہ چلتا ہے کہ کس ٹائپ کا کیو آر کورڈ ریڈ کر رہا ہے آخری کمپوننٹ کو ڈیٹا سیلز کہتے ہیں اس سیلز میں ایکچول انفرمیشن سیو ہوتی ہے جیسے کہ یو آرل فون نمبر اور میسیج جو کہ اس پورے کورڈ میں بتایا گیا ہوتا ہے یہ ہیں وہ چھے اہم کمپوننٹس جس کا آپ کو میں نے بتایا ان سے کوئک ریسپونس مطلب کیو آر کورڈ بنتا ہے کیو آر کورڈ میں کسی بھی قسم کی پسن انفرمیشن یا ڈیٹا سیو نہیں ہوتا کیو آر کورڈ یوزر اور انفرمیشن میں لینکیج کا کام کرتا ہے اسی ہائی کپیسٹی کی وجہ سے کیو آر کورڈ مختلف انڈسٹریز میں استعمال ہوتا ہے جیسے کہ مارکیٹنگ سیکیورٹی پیمنٹ وغیرہ اسی کی ایک مثال آپ اس برانی ٹونز کے بروشر پہ بھی دیکھ سکتے ہو پلکل ٹھیک پاپا اب میں اچھے سے سمجھ گیا ہوں کہ ہر بروشر میں کیو آر کورڈ کیوں موجود ہوتا ہے اور وہ کیسے استعمال ہوتا ہے آئے چلتے ہیں ایک سفر پر جہاں ہم اپنے عزیز ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اہم موضوعات سبل اور اسکری اداروں اور ریاست کے بارے میں جانیں گے نام ہے جس کا پاکستان پیڈیو نیشنل ایمبلم آف پاکستان آج ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قومی نشان یعنی کہ نیشنل ایمبلم کے بارے میں مطالعہ کریں گے ہر ملک کے اپنے منفرد قومی اساسے اور قومی علامتیں ہوتی ہیں یہ علامتیں ملک کی قومی شناخت بناتی ہیں جیسا کہ انڈیا انڈین ایمبلم میں موجود چار شعر طاقت اور حمد کی علامت ہیں ایران جس کا قومی نشان پول نمہ لفظ اللہ اور اس کے پانچ حصے مذہب کے اصولوں کی علامت ہیں افغانستان کے نشان میں سب سے اوپر شہادہ لکھا ہوا ہے چائنا جس کے قومی نشان میں تمام در اناثر چینی عوام کی انقلابی جد و جہد کی علامت ہیں آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے قومی نشان سے کیا مراد ہے اور اس کے الگ الگ حصے کس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں پاکستان پاکستان کا قومی نشان ہماری نظریاتی بنیاد کی علامت ہے پاکستان کا نشان مختلف علامتوں اور رنگوں کا حسین امتزاج ہے یہ ہمارے اقائد اور ثقافتی میراز کی نمائندگی کرتا ہے یہ لوگو نیشنل کالیج آف آرٹس کے طالب علم میراج محمد نے ڈیزائن کیا تھا جسے انیس سو چون میں مرکزی حکومت نے منظور کیا تھا ہمارا قومی نشان ہمارے اقائد پاکستان کی نظریاتی بنیاد رہنما اصول اور اس کی معاشی طاقت کی بنیاد ہے نشان کے چار اجزاء ہیں جس میں سب سے اوپر چاند اور ستارہ آتا ہے جس کے مرکز میں ڈھال موجود ہے جو کہ ایک چادر سے گھرا ہوا ہے جس کے نیچے ایک تو مار ہے سب سے اوپر چاند اور قومی نشان کا سبزرنگ اسلام کی روایتی علامتیں ہیں اس کے مرکز میں ایک کوارٹرڈ شیلڈ موجود ہے جس میں پاکستان میں اگنے والی چار فصلے دیکھی جا سکتی ہیں ان فصلوں میں کپاس گندم چائے اور جوٹ شامل ہیں یہ پاکستان کی اہم فصلے ہیں اور انہیں ڈھال کی شکل میں دکھایا گیا ہے یہ اس بات کی نمائندگی کرتی ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار ذرات پر ہے چمبیلی کے پھولوں کی چادر ڈھال کے چاروں طرف ہیں اور روایتی مغل فن میں استعمال ہونے والے پھولوں کے ڈیزائن کی نمائندگی کرتی ہے چمبیلی پاکستان کا قومی پھول بھی ہے اس کا قومی نشان میں شامل ہونا ملک کے ثقافتی ورسے کی یادہانی کرواتا ہے شیل کو سپورٹ کرنے والے سکرول میں قائد عظم کا مشہور کال ایمان اتحاد نصب الزب موجود ہے جو مقصد پاکستان کے رہنما اصول ہے انیس سوٹالیس میں تینوں الفاظ کو ملک کے قومی نعرے کے طور پر منظور کیا گیا جس کے بعد یہ ملک کے ریاستی نشان کا حصہ بنا دیا گیا ایمان اتحاد تنظیم کے الفاظ کے ساتھ نیچے ایک دمار ہے مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کی ویڈیو سے قومی نشان کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہوگا ایسی بہت ساری ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے سٹے ٹیون ویڈ برانی ٹونز اسلام علیکم بھائی کیسا گزرا آپ کا سفر اچھا گزرا الحمدللہ کافی وقت سے پہنچ گیا تھا پہلے تو بارہ سے تیرہ گھنٹے لگتے تھے تیرہ غازی خان پہنچنے میں پر جب سے یہ فورٹ منرو والا سٹیل بریج بنا ہے تب سے سفر کافی آسان اور جلدی ہو جاتا ہے لمبا سفر اب بس چند گھنٹوں کا رہ گیا ہے اور یہ سب بے شک جدید مشینری اور ٹیکنالوجی سے ممکن ہو پایا ہے جی جی جدید سائنس نے زندگی کافی آسان کر دی ہے بلکل اپنا خیال رکھیں پھر بات ہوتی ہے اللہ حافظ پاپا یہ مشینز اور ٹیکنالوجی سپیلے نہیں ہوا کرتی تھی بلکل تھی بیٹا لیکن وقت کے ساتھ سائنس نے مشینز اور ٹیکنالوجی میں مزید ترقی کی جو آج ہم اپنے ایڈگرد دیکھتے ہیں اچھا آپ کے بچپن میں اور آپ کے دور میں کیا فرق ہے میں اپنے بچپن سے ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں بہت پہلے جب بجلی نہیں تھی تب لوگ لالٹین استعمال کرتے تھے لالٹین کی جگہ اب بلپس لیمز بغیرہ نے لے لی ہے امارتوں کو بنانے کے لیے بہت سے مزدور مل کر کام کرتی تھی اب کرین استعمال ہوتی ہے بڑی امارتوں میں سمان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ایلیویٹر آ چکا ہے لمبی مسافت تہہ کرنے کے لیے اچھی سڑکیں بریچ گاڑی ٹرین یہ سب وجود میں آیا وقت کے ساتھ اجاد ہونے والی مشینز اور ٹیکنالوجیز کہ ایک لمبی فیرس موجود ہے پاپا یہ سب تو کافی انڈریسٹنگ لگ رہا ہے اسپیشلی لالٹین میں نے کبھی نہیں پڑھا اس کے بارے میں آپ مجھے تفصیل سے بتائیں کہ یہ کیا ہوتی ہیں اور کیسے کام کرتی ہیں کیوں نہیں بیٹا آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں پرانے زمانے میں جب بجلی اجاد نہیں ہوئی تھی اور دور دراز کے علاقوں میں میسر نہیں تھی تو لوگ روشنی کے لیے لالٹین کا استعمال کرتے تھے لالٹین کی ویس ہوتی ہے جو فیول بوٹل کا کام کرتی ہے لالٹین کو جلانے کے لیے اس میں کیرسوین آئل یعنی مٹی کا تیل استعمال کیا جادہ ہے پھر اس کے بعد کنٹرول نوب کو روٹیٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس میں سے وک منٹل سے باہر آتا ہے وک کا کام روشنی دینا ہوتا ہے اس کے بعد کنٹرول نوب کو نیچے کی طرف پش کیا جاتا ہے اور گلاس گلوب کو کھولا جاتا ہے تاکہ منٹل وک سے جلایا جائے اس کے بعد کنٹرول نوب کو نیچے کی طرف پش کیا جاتا ہے اور گلاس گلوب کو کھولا جاتا ہے تاکہ منٹل وک کو جلایا جائے جب گلاس گلوب کو کھولتے ہیں تو پھر اس میں آگ جلائی جاتی ہے گلاس گلوب ہوا کو روکنے کا کام کرتا ہے تاکہ شولہ نہ بجھے اور اس کے علاوہ روشنی دینے میں مدد کرتا ہے اور جو سٹیل کا فریم ہوتا ہے وہ لالٹین بیس اور ونٹی لیٹر سیکشن کو کھول کرتا ہے تاکہ گلاس گلوپ پر کسی قسم کا بھی زور نہ آئے اور سٹیل فریم لالٹین کو گریپ کرنے میں بھی مدد کرتا ہے لالٹین کے ٹوپ پر ونٹی لیٹر بنایا جاتا ہے اور اس کا فنکشن گلاس گلوپ میں کیرسوین آئل کی وجہ سے پیدا ہونے والے دھویں کو باہر نکالتا ہے اس طرح لالٹین کو جلایا جاتا ہے اچھا بیٹا تو یہ لالٹین کے پارٹس اور ان کے یہ فنکشنز ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا لالٹین کے بارے میں اور اسی طرح میں نئی اور پرانی مشینز اور ان کے مکینزمز کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے اسیمبل ہوتی ہیں اور ان کی ورکنگ کیا ہوتی ہے جی ٹھیک ہے مجھے اس میں کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا اور میں کچھ اپنی مرضی سے آپ سے مشینز کے بارے میں پوچھوں گا جی ٹھیک ہے بیٹا ضرور